اسلام علیکم ویورز ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل پہ تو آج ہم گیم پلے کرنے والے ہیں جی وہ ہے کرکٹرنیس پاکستان ورسز ویسٹرن ڈیز کا تو آپ سب آئیں گے اس ریکویسٹر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد فیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی گیم پلے کے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک ملتے رہے ہیں اور چلو کارٹ کرتے ہیں اور اپنا گیم پلے یہاں پہ نیشنل انتھم ہونے لگا دونوں ٹیمز کے درمیان ویسٹرن ڈیز ورسز پاکستان کا تو نیشنل انتھم کو ہم کرتے ہیں سکپ سیدھا جاتے ہیں اپنے گیم کی طرف راول پنڈیس ٹریوڈی ہوئی ہے جی چلو یہ ہے جی پلائنگ سائیڈ دونوں طرف کی پاکستان کی اور ویسٹرن ڈیز کی آس پہ چلتے ہیں تاوس جیتنا یہاں پہ ضروری ہوگا بہت زیادہ کیونکہ ویکٹ ڈرائے ہے آدمے سپینرز کو کافی ہیلپ ملے گا بولنگ کے لیے یہاں پہ پاکستان نے تاوس جیت لیا پہلے کریں گے جی بیٹنگ ہم یہاں پہ اور بابا رازم نے تاوس جیتا بیٹنگ ڈیسیئن لیا بیٹنگ کریں گے محمد رزوان اور بابا رازم ہے جی اپنر لیٹس سٹارٹ پہلی بال کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پہ محمد رزوان ایک سکور سے اوپن کیا جی یہاں پہ اور ایک سکور ہوا پاکستان ٹیم کا اور ساتھی محمد رزوان کا بابا رازم سٹرائک پہ سٹرائکنن پہ محمد رزوان کل کیا بلڈر موجود صرف ایک سکور میں لگا یہاں پہ بابا رازم کو ایک سکور سے کھاتے کھولا یہاں پہ بابا رازم نے وارننگ علی اکار کی سکور سے کارٹ پیچ ڈیلیبری کی پیٹ پہ ہٹ سنگل کے لیے آسانی کے ساتھ ایک سکور ملا بابا رازم سامنا کریں گے پر اٹھا کے کھیلا چار رن ملیں گے اس شوٹ پہ بابا رازم کو اچھا شوٹ اور پہلا چوک ہے جی یہ بابا رازم کا اور پاکستان ٹیم کا کارٹ سکور ہو چکا ہے چار بولوں پہ بینہ کسی پکٹ کے نقصان پہ سٹارٹ دا نیکس ون سنگل کی کوشش یہاں پہ ایک سکور لینے میں کامیاب ہوئے یہاں پہ بابا رازم ایک اور سنگل ملی یہاں پہ ایک کور میں نو لاکھ چکا ہے نو سکور ایک کور میں بینہ کسی نقصان کے پاکستان ٹیم کا اپرڈ آئے ہیں جی اپنا دوسرا آور کرنے کے لیے انہوں کا دوسرا آور کرنے اکتارا ہے یہاں پہ شفرڈ کو اچھی بال شوٹ پچ ڈیلیوری تھی مچ ٹائم کیا یہاں پہ محمد رزوان نے ہٹ کیا پہلا سکور تیزیس لیتے ہوئے دوسرے کے لیے نکل پڑے تو سکور ملے اس گین پہ ٹیک فٹ پہ اچھا پنچ ایک سکور ملے گا پول آڈ تھے اچھی تھوک پول آڈ اینڈ پہ تو کون سی ٹیم جیتے گی یار مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتا سکور ملے گا کافی تیز تھوک دوسرا نہ لینے کی کوشش تھی لیکن ایک ہی سکور ملا یہاں پہ پاکستان ٹیم کو سکور ایڈ کیا جائے گا سکور میں تاسٹ بول کریں گے اپنے آور کی اس بار اٹھا کے خیلہ فیلڈر موجود گیند ہوا میں فیلڈر گیند کے نیچے اور ایک زبردست کیچ پابر آزم نے اپنے وکیٹ گواہی ہے یہاں پہ بڑی وکیٹ ملی ویسٹرن ڈیز کی ٹیم کو پابر آزم کو چلتے کی ہے یہاں پہ پابر آزم آؤٹ ہوئے ہیں جی سات سکور پہ پانچ گیندوں پہ سات سکور جس میں ایک چوکہ انکلیوڈ ہے جی بابر آزم کی اور سے فخر زمان آئے برن ڈاؤن نیو بیٹسمن پاکستان کی طرف سے ایس این ہالڈر ایس این ہالڈر بول کریں گے فخر زمان کو دوردار شاٹ لیک سائیڈ پہ اہلا رن تیز سے لیے دوسرے کی کوشش لیکن ایک سکور میں لگا یہاں پہ اچھی فیلڈنگ ویسٹرن ڈیز کی ٹیم کی بڑی یا فیلڈنگ اور اپنی فیلڈ کے حساب سے بول کرتے ہوئے اور زبردارش فیلڈنگ دیکھنے کو ملی ہے میں یہاں پہ یہ اپنون نے میں کام یہاں پہ محمد رزدوان ایج لگا ہیلمنٹ پہ لگا ایتھنک بال گئے کی بال تھی ڈاٹ بال ہے کیا یہ کی بال ٹائم کرنے میں نہ کام ہوئے بابر آرزم سوری محمد رزدوان بابر آرزم تو آؤٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ بہت ہی اچھا آور جیسن آرڈر کی اور سے طرف ایک سکور ملا اس آور میں بخر زمان ٹائک پہ پہل آران تیزی سے لیا جو تھے آور کا کھیل شروع ہے جی تولا ہو چکا ہے ایک پکٹ کے مکسان پہ یہاں پہ پاکستان ٹیم کا ایک اور وکیٹ محمد رزدوان آؤٹ ہوئے پھڑی وکیٹ ملیا یہاں پہ کسٹنڈیس کی ٹیم کو پل کرنا چاہا رہے تھے آئی تینک ٹو پیچ لگا اور پوائنل لگ پہ کیچ لیا جیسن آرڈر آئی تینک سا سکور پہ محمد رزدوان بھی کچھ زیادہ نہیں کر پائے اپنی ٹیم کیلئے محمد حفیز آئینا ہے بلے باس تو وکیٹ لے چکے ہیں بھی تک شفل سکور دے کے شورٹ ایکسٹرہ کور پہ دوردار شورٹ لیک سیڈ پہ محمد حفیز کی اور سے چھ سکور کے ساتھ کھاتا کھولا یہاں پہ محمد حفیز نے اپنا اور پہلا چھکا ہے یہ پاکستانی نیم کا کیونکہ محمد حفیز کے بلے سے نکلا کی شورٹ تھی ہم اس کو کور کرتے ہوئے محمد حفیز ایک اور بڑا شورٹ کھیلنا چاہ رہے تھے لیکن نکام ہوئے ٹوٹلی نکام بیک کیا ہے یہاں پہ بولر نے نیکسٹ گین دیکھتے ہیں کہاں پہ ڈالتے ہیں اور شورٹ پیچ ڈیلیوری ایک اور بڑا شورٹ کو محمد حفیز کا اس بار چار رن ملے ٹوپر شورٹ نہیں لگا پرحل کافی لکی رہ کے فلڈر نہیں تھا وہاں پہ پینر کو اتھارا جی کام نہ کریں گے یہاں پہ فخر زمان بڑا شورٹ کھیلنا چاہ رہے تھے لیکن نکام ہوئے اچھی بال کین کی وردہ وکیٹ آئے ایک اور زبردست بال ٹوٹلی نکام ہوئے ٹریٹ کرنے میں بال کو فخر زمان بڑا گین فلڈر کے ہاتھ میں کوئی رن نہیں ملے گا پریشر بھیل کرتا ہوئے یہاں پہ فخر زمان ٹین ڈاٹ بول ہو چکے بیتا کے ساور میں بڑا شورٹ کھیلنا چاہ رہے تھے ڈاٹ ڈاٹ ہو چکے آور ابھی تک اس پار اچھا کنیکٹ کیا چھے رن کے لیے بڑا شورٹ فر خرزمان کا کافی شورٹ پیچ دیلیوری تھی آسانی سے ریڈ کیا اور چھے رن حاصل کی لاسٹ بول ڈالیں گے اپنے آور کی لاسٹ بول ڈاٹ ایس سکور ملا جیس آور میں پانچ آوروں کا کھیل ختم 33 سکور پہ دو پلیئر آؤٹ ہیں پاکستان ٹین کے ایک سوی سائیڈ سے بھی سپینر کو اتارا کیس سامنا کریں گے اور اچھا کنیکٹ کیا محمد حفیز نے فلک کھیلا چھے رن ملے شاٹ پہ محمد حفیز کو سوڑے سے پریشان نظر آتے ہوئے یہاں پہ کرن کلاڈ ڈاؤن دا وکیٹ آئے ایک اور سکسر یہاں پہ محمد حفیز کا بیک تو بیک سکسز دو گیندوں پہ دو چھکے لگتا محمد حفیز کے بلے سے کل کو تیسٹ کرتے ہوئے کران کلاڈ ڈاؤن ڈا کٹ آئے بڑا شاٹ کھیلنا چاہ رہے تھے لیکن مس ٹائم کیا شاٹ کو اور سٹریٹ پہ ہٹ کیا چھے رن کے لیے محمد حفیز نے کافی اگریسیو موڈ میں بیٹنگ کرتے ہوئے محمد حفیز چھکے آ چکے ہیں ابھی تک اس آور میں لازٹ بول رہتی ہے میرے خیال سے اس آور کی دو لازٹ دو بولے رہتی ہیں بھی اس آور کی ایک اور زبردہ شاٹ محمد حفیز کی ایک اور سکسر کافی مہنگا آور چار چھکے ہیں اس آور میں لازٹ بول پینڈنگ ابھی بھی کافی مہنگا آور سٹنڈیز کا لازٹ بول ڈالیں گے اپنے آور کی یہاں پہ ایج لگا اور بکٹ ملی چلتہ کیا ہے یہاں پہ لازٹ بول پہ محمد حفیز کو اور امپائر کا اشارہ آؤٹ یہاں پہ چلنج ہوں گے اندوں پہ چونتیس پانچ چھکے ایک چوکہ جو اب ملک ہے نئے بیٹسپین پاکستان کی طرف سے پاری سنبھالنے کے لیے بخر زمان ہم نہ کرتے ہوئے حسین کا ایکسٹرا کور پہ مارا شورٹ چار رن کے لیے دور دست پیٹنگ فخر زمان کی تھوڑے سے پریشان نظر آتے ہوئے یہاں پہ بولر پل ٹاس بول بنا کے کھیلایا یہاں پہ فخر زمان نے مشکل نہیں کھیلتے ہوئے بولر اب کیسی ڈیلیوری ڈالتے ہیں یہاں پہ ایک اور پل ٹاس گین آسانی سے پک کیا چھے رن کے لیے فخر زمان نے بڑی ہاں شورٹ دو بولوں پہ دس لگ چکے ابھی تک اس بولر کو چار بولیں بھی بھی پینڈنگ ایک اور بڑا شورٹ فیلڈر ان کے نیچے آتے ہوئے گیند ہوا میں آوٹ ہونے کا خطرہ اور آسان کیچ لیا اور فخر زمان نے اپنے وکٹ گوائی مش ٹائم کیا بڑا شورٹ کھیلنا چاہ رہے تھے لیکن نکام ہوئے شورٹ کھیلنے میں اور ایک آسان سا کیچ دے بیٹھے فیلڈر کو نیسکور پہ ماد وسیم پیٹنگ پہ آئے ہیں جی بار قیم ملک کام نہ کریں گے کافی شورٹ پچھ ڈیلیبری تھی اس ٹائم ٹائم ہوا بال اور زبردست فیلڈنگ رن اوٹ ہو سکتے تھے یہاں پہ شویب ملک لیکن آسانی کے ساتھ قریب اس میں واپس پہنچے ٹائم ٹائم شورٹ لیکن گین سیدھا فیلڈر کے آت میں اور زبردست بیٹنگ کا آتما ہوا ہے یہاں پہ ملک آؤٹ ہوئے ہیں جی فہیم اشرف کو چانس دیا گیا پاری سنبھالنے کا اور بڑا سکسر ناد وسیم کا اچھتر پہ پانچ پلیئر آؤٹ پاکستان ٹیم کے بڑا شورٹ کھیلنا چاہ رہے تھے لیکن نا کام ہوئے ٹوٹلی یہاں پہ کرنے پڑے کھیلنے دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ میں ایڈجسٹ کر لوں مہین اشرف سامنا کرتا ہوئے اچھا شورٹ فہیم اشرف کا چار رن کھیلیے ساور کے بعد میں ایک اور بڑی ہے شورٹ گیپ میں کھیلا چار رن ملے یہاں پہ اپر کٹ اور چار رن ملے احسانی سے ترا سی پہ پانچ پلیئر آؤٹ ہیں پاکستان ٹیم کے ابھی تک بار ایک اور اچھا شورٹ ایک اور چوکہ ملے گا یہاں پہ فہیم اشرف کو تاس بول ڈالیں گے اپنے آور کی تین لگا تار چوکے لگ چوکے اس آور میں پیٹ کیا کی بول تھی چلیں جی اپنی ٹیم واپس لگے ہم پاکستان کی تین کریں گے ہم تاست دو آور تاست دو آور رہ گئے ہیں جی ڈیم پیسر ہیں جی جیسن ہالڈر بال ڈالیں گے آدھ و سیم کو آئی شورٹ ایم آدھ و سیم کا لیکن گین پیلڈر کے ہاتھ میں اور وکڈ ملی گیا اچھی بالنگ جیسن ہالڈر کی کارٹ پیچ دلیف ڈریف پیلڈر کی پوزیشن اچھی تھی پیلڈ حاصل کی دو وکڈ لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں ابھی تک یہاں پہ جیسن ہالڈر قداب کان اور یہ ایک پیلڈ ملی ہوئی ہے یہاں پہ جیسن ہالڈر کو دوردار شورٹ سنگل کھیلی گے دوردار شورٹ پیلڈر موجود پیلا رن تیزی سے لگا کافی اچھی رننگ بٹوین دا وکڈز کافی رسکی رن تھا پیم اشرف ہم نہ کرتے ہوئے جیسن ہالڈر کی گین بازی کا سکور میں لگا یہاں پہ قداب کان مگر تو جیسن ہالڈر کی گین کا ایک سائیڈ پہ کھیلا سنگل نکالی ایک ایک رن ضروری ہوگا اس ٹائم پاکستان ٹیم کھیلی گئے توردار شورٹ انگل نہیں ملے گا شورٹ پہ اس ٹائم کر پائے ٹائم نہیں کر پائے صحیح طرح ہی مشرفی گیم پہ آس بول ڈالنے آئے پول آڈ آس بول آجی پاکستانی ننگ کا توردار شورٹ چار رن ملیں گے اس شورٹ پہ فہی مشرف کو سبردار شورٹ تھی نہ کھیلے چلدی سے پک کیا لینڈ کو اور کنچائی آگین کو بانٹری لینڈ کے پار نو بول کا اشارہ اور چار رن ملے پری ہٹ بھی ملے گی یہاں پہ فہی مشرف کو ہمپائر کا اشارہ نو بول پری ہٹ دیکھتے ہیں کیسے ڈالتے ہیں یہاں پہ پول آڈ کی بول تھی آسانی سے پک کیا اور چار رن حسن کیا یہاں پہ فہی مشرف نے نو سکور آ چکے بھی تک دو بولوں پہ اس بار اٹھا کے کھیلہ ایکسٹرہ کور کی اور فیلڈر موجود لیکن کوئی موقع نہیں فیلڈر کو گیند روکنے کا اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ فہی مشرف اتنا بولنگ کیسی کرتے ہیں یہ ایک سو نو ہو چکے پاکستان کا چھے وکٹوں کے نقصان پہ پارڈی پہ ہٹ ہوا لیک بھائی کا سکور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ لیک بھائی کا سکور ملا یہاں پہ ایک سو دس لاس دو بول ان کی سور دارہ پیل لیکن امپائر کا فیصلہ نہ ٹوٹ ہوگا کافی باہر تھا بول دیکھتے ہیں ریویو لیتے ہیں یا نہیں میرے خیال سے تو ریویو نہیں لینا چاہیے یہاں پہ اور جی ہاں ریویو نہیں لیا لاس بول ڈالیں گے کولارڈ اپنے آور کی پڑھی گا فیلڈنگ لاس بول ڈال ایک سو یارہ ایک سو بارہ کا ٹارگیٹ ملا ہے جی یہاں پہ ویسٹرن ڈیز کی ٹیم کو اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بولرز اس ٹارگیٹ کو ڈیفینڈ کر پاتے ہیں یا ویسٹرن ڈیز کے پلئر پلئر اس ٹارگیٹ کو چیز کرتے ہیں تو چلو چلتے ہیں جی اپنی بالنگ کی طرف بالنگ سائیڈ کافی اچھی ہے امیاد وسیم ڈالیں گے جی بال بال کے لیے تیار پہلا خراب گیند اور پنچایا گیند کو باؤنٹری لائن کے اور چار رن کے لیے چار سکور سے خطا کھولا یہاں پہ ویسٹرن ڈیز کی ٹیم نے اب بال بار کچھ اچھی لینڈ پہ تھی اور کافی اچھا کھیلے تو رن لے لیے سبردس بیٹنگ سرن ڈیز کی یہ بال اچھا تھا پیٹ کیا فرنٹ فٹ پہ بار خراب گیند دوردہ شاٹ کھیلا پیچھے فلڈر موجود دو رن نکالنے کے کوشش رن آٹ ہونے کا خطرہ باپسی کریس میں پہنچ گیا سانی کے ساتھ چار گیندو پہ آٹھ لگ چکے ابھی تک پڑیا فلڈنگ گیند سیدھا فلڈر کے آپ میں کوئی رن نہیں ملا گیا یہاں پہ تاس بولڈ ڈالیں گے اپنے آور کی یہاں پہ مات بسیم نٹسی اور آپ گیند آسانی کے ساتھ پک کیا اور چار رن کی طرف پہنچایا گیند کو کہیں انشافری دیا ہے دوسرا آور ڈالنے کے لیے پاراں ہو چکا ہے ویسٹرن ڈیز کی ٹیم کا بینہ کسی نقصان کے اور آپ گین پل کیا چار رن ملے چار پیچ ڈیلیوری کو پہلے ہی جج کر لیا تھا کوئی مشکل نہیں ہوئی یہاں پہ چار کھیلنے میں اور اچھی گیند یہاں پہ لیک سیڈ پہ کھیلا دورہ نسانی سے حاصل کریں گے یہاں پہ بیلڈر موجود صرف ایک سکور مل پائے گا یہاں پہ خراب گیند وائٹ بال اچھی کیپ رنگ محمد ریزوان کی ایک اور خراب گیند ایک اور چوکہ میں لگا یہاں پہ ویسٹنریس کے کیکن کو وہ اور بول کیا سمس کلائی آور بھڑی ویگت درہو سیم ڈیلیوری سمجھ نہیں پائے بیٹس مین اور اپنی ویگٹ ہوا بیٹھے دولان سکور پہ بولڈ ہوئے ہیں جی شہین شافریدی کی گیند پہ چو بیس پہ ایک ویگٹ پیسٹنریس کی وائٹ گیند اچھا کیپٹ کیا ہے یہاں پہ محمد ریزوان نے ایک خراب گیند چار رن کے لیے کھیل دیا شورٹ پوراں دیں اٹھائیس ہو چکا ہے اٹھائیس ہو چکا ہے اٹھائیس تو آور اٹھائیس ہو چکے تو بولر چینج کرتے ہیں جی کر ہم یہاں پہ شداب خان کو اتارتے ہیں ایک سپینر شداب خان بولڈ ڈالیں گے جی کی گیند ایک رن حاصل کیا ایک اور بڑی آل لیند پہ گیند تھی ایک اور سنگل یہاں پہ ملے گی بیس رن ڈیس کی ٹیم کو بار اچھی بیوال ایک فٹ پہ کھیلا ایک سکور میں لگا اس بار فیلڈر موجود لیکن میرے خیال سے کوئی موقع نہیں ہوگا فیلڈر کے پاس گیند روکنے کا آسانی کے ساتھ چار رن ملے شوٹ پہ کافی پاورفل شوٹ کھلا کلکو اڈجیس کرتے ہوئے یہاں پہ کپتان بابا رازم بار اچھی گیند کی کریشن دیکھنے کو ملا میں آوامے ریورٹ سویف کھیلا چار رن کے لیے سوبردہ شوٹ ایک سیڈ پہ کھیلا سوفٹ اینڈ کے ساتھ پہلا رن تیزی سے لیے اور صرف ایک سکور ہی نکال پہے بڑیا شوٹ لانگ دا گراؤن تین رن دینے کی کوشش کریں گے یہاں پہ بیٹس میں یہاں آسان نہیں کیسا تین رن حاصل کی ہے پائیڈ گیند ہوگی کافی خراب گیند بار اچھا شوٹ زوردار شوٹ کوئی فیلڈر موجود نہیں اور چار رن ملیں گے 53 میں بھی ہو چکے ہیں 49 49 ہو چکے ویسٹرن ڈیس کا ٹکٹ کے نقصان پہ بار زوردار اپیل زوردار اپیل کی گئی ہے اپی پاکستان کی اور سے لیکن امپائر کا فیصلہ نٹھاو اور بابر آسام اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہ رہے آتفل ڈی این کافی سلور ون چاٹ پیش کیا ہے بول یہاں پہ فیلڈر موجود ایک رن ہی نکال پائے یہاں پہ کی بولنگ ابھی تک شہین شاہ فریدی کی اور اس طرح آور ختم ہوا ایج لگا ہے اور اٹھا کے کلا پر کٹ چار رن کے لیے بیٹنگ کرتے ہوئے یہاں پہ دونوں بیٹسمن ایک اور اچھا شاٹ ایک اور چوکہ میں لگا ہے یہاں پہ ایک اور خراب گین اور ایک اور چوکہ دی آیا ہے یہاں پہ ویسٹرن ڈیس کے پلیار نے شداب کان کو شداب کان کافی انڈر پریشر بابر آزم سمجھاتے ہوئے یہاں پہ شداب کان کو بھائی بول لائن لیندھ پہ ڈال بول لائن لیندھ پہ ڈال پاکی دیکھا جائے گا اس بار اچھی لائن لیندھ پہ بول بول ڈاٹ احمد عفیز بول کرنے کیلئے آئے بول ہم دفیز کریں گے جی بول یہاں پہ اچھی بول بیٹ کرنا شاہ رہے تھے اندھا ہوا میں زوردار شاٹ چار رن ملیں گے شاٹ پہ رافی جلدی ریڈ کیا ڈیلیوری کو اور پنچایا گیند کو باؤنٹری لائن کے پار چار رن کے لیے خوبصورت شاٹ ہٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن گین گئی سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں کوئی رن نہیں ملا گیا یہاں پہ آئیس گیندوں پہ 45 تائیر جیو بھی بیسٹرن ڈیز کی ٹیم کو یہ میں جیتنے کے لیے کیاپ میں کھیلا خوبصورت شاٹ کاؤنڈری کی طرف جاتی ہوئی گین اور چار رن حاصل کیے زوردار شاٹ چار رن کے لیے کافی مہنگا ثابت عمر ثابت ہوتا ہوا یہاں پہ محمد حفیز کا پچاس رن کی پارڈنرشپ کمپلیٹ ہوئی ہے جن دونوں بیٹسمنوں کے درمیان اپنے آور کی لاش بول ڈالیں گے یہاں پہ محمد حفیز ایک سائیڈ پہ کھیلا سوفٹ اینڈ کے ساتھ اور سنگل نکال دے میں کامیاب ہوئے تو بیس گیندوں پہ 36 چاہیے کافی ایکسپینسیو آور تھا اور یہاں پہ ہاریس روف کو اتارنا چاہ رہے ہیں کپتان بابا رازم بولنگ کے لیے ہاریس روف آئے دوردار شارٹ پیچھے فیلڈر موجود ایک رن ہی نکال پائیں گے یہاں پہ پلیئر ویسٹن ڈیس کے اچھی اچھی لائن لینڈ پہ بال کرنی پڑے گی یہ میچ جیتنے کے لیے سفی کلوز آگے ویسٹن ڈیس کی ٹیم ٹی بال سنگل ہی ملے گا یہاں پہ ویسٹن ڈیس کے پلیئر کو دوردار شارٹ اٹھا کے کل ایکسٹرہ کور پہ ٹار رن میش پاکستان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا ایکیس گیندوں پہ اٹھائیس چاہیے تیس چاہیے سوری ایکیس گیند پہ تیس اس بار زوردار اپیل زوردار اپیل اور وکیڈ ملی پہلے وکیڈ ہاریس روکی پول ٹاوس بال کچھ نہیں کر پائے سیدھا پلم ہوئے اپیل بی ڈبلیو آک کیا جی ہاریس روک میں تیتی سکور چار تیچوکوں کے ساتھ ایکیس لگا گیند سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں پرو اور چانس مس کیا جی ہاں پہ رن آؤٹ کا حکستان ٹیم نے دوردار شورد کینسی دھا فیلڈر کے ہاتھ میں وکیڈ ملی جس وکیڈ کی تلاش تھی وہ ہاریس روک میں حاصل کی ایک آورے میں دو وکیڈ حاصل کر چکے ہیں ابھی تک ہاریس روک کافی مزہ دار ہونے والا یہ میچ بولر کرتے ہیں جی چینج ملک سے آور کروانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ بابر آزم ملک آئے بال ڈالنے کے لئے اچھی بال ایج لگا اس بار زوردار شورٹ ایکسرا کور پہ چار رن میڈل کیا اور گین گئی باؤنڈ فری لائن کے پار چار رن کے لئے سبردست بال بار اپر کٹ چار رن کے لئے آنڈری پہ کوئی فیلڈر مجود نہیں کی خراب گین خراب فیلڈ پیسمنٹ ہا جی یہاں پہ ویل بال اچھا یہ بال اچھا تھا اس بار ایک اور خراب گین ملی اور ایک اور چوکا دو آوروں کا خیل رہ گیا جی دو پارا گینوں پہ ستارا چاہیے ابھی بھی پیسنڈیز کی ٹیم کو یہ میچ جیتنے کے لئے کی بال اچھا لگا چار رن ملیں گے کافی لکی رہے بیٹسمن اور کافی ان لکی رہے یہاں پہ بالر کابر آزم پریشان نظر آتے ہوئے اچھا توٹ ہوا بل بل دس گیندوں پہ تیرہ چاہیے ابھی بھی یہاں پہ ویسٹرن ڈیز کی ٹیم کو ایک اور زبردست بل بل کور کرتے ہوئے یہاں پہ ہاریس راوف کھڑی آف بال این سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں کوئی رن نہیں ملا یہاں پہ فیلڈر گیپ میں کھیلا اور کفی جیز رننگ کرتے ہوئے یہاں پہ بیٹس مین آت کے اندوں پہ میرے خیال سے گیا رہا چاہیے ایک اندوں پہ دس چاہیے اور لاسٹ آور کس سے کروائیں جی لاسٹ آور کس سے کروائیں جو نکال جائے جی ماد و سیم سے ٹرائے کرتے ہیں می بھی لاسٹ آور ہے جی پہلی شاٹ پہ پہلی گین پہ شاٹ چار رن کے لیے پانچ گینوں پہ چھے سکور چاہیے ابھی بھی کافی خراب گین کافی ٹائم دیا یہاں پہ بیٹس مین کو اور ایک اور چوکا دو گینوں پہ دو چوکے میچ نکل گیا جی پاکستان کی ہاتھ سے چار گینوں پہ صرف دو سکور چاہیے جو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے سکورز یہاں پہ لیول کیا یہاں پہ سکورز لیول ہو چکا چین گینوں پہ ایک سکور چاہیے کافی خراب گین بازی پاکستان کی اور سے دیکھنے کو ملی گئے ہیں ایج نگار کیچ چھوڑا چانس احمد حفیز نے چھوڑا جی یہ کیچ دو گینوں پہ ایک سکور چاہیے ابھی بھی سکورز یہاں پہ لیول ہے بالکل اوکے پہ آکے کیچ چھوڑنا کافی بڑی گلتی یہاں پہ پاکستان ٹیم کی اس بار رہیں گے اس بار چار رن کے ساتھ میچ کو ختم کیا اور کو چیز کیا ایک گین پہلے اور ویسٹرن ڈیس کیم یہ میچ جی چکی ہے ساتھ پکتوں سے چلو یار ملتے ہیں بھائی آپ سے ایک نیکس ویڈیو میں مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ یہ آپ کو گیم پلے کیسا لگا ہے اس طرح کا تھا مزا مجھے تو بھائی فل ٹائم مزا آیا کیونکہ بہت ہی کلوز کیا یہ میچ اور جو بھائی چینل پہ نیا ہے اس بھائی سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد پل آئیکن کو لازمی ہٹ کرے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ بھائیوں تک پہنچتے رہے ہیں تو چلو بھائی ملتے ہیں پھر آپ سے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دو یار اجازت اور اپنے گھرونوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ